کانپور کے انور گنج میں پچھلے دنوں درگا ٹریڈرز سے ہوئی چودہ لاکھ روپے کی چوری کا پولیس نے خلاصہ کرتے ہوئے تین چوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتایا گیا کہ فرم میں کام کرنے والے کرمی نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چوری کی سادش رچی تھی سربیلانس ٹیم اور انسپیکٹر انور گنج نے سینکت روپ سے گھٹنا کا خلاصہ کیا تیرہ لاکھ روپے برامت کیے گئے اور شاتیوں کو گرفتار بھی کیے گئے جنان 5.36 اکتومر 2020 کی راکری میں ڈرگا ٹریڈرز جو ہول سیل ریڈیویٹ گارمنٹس کا کام کرتے ہیں ان کی دکان پر چودہ لاکھ کی چوری کا مقدمہ کھانا آنور گن چھتر میں پنجی کر کیا گیا تھا جب پولیس کے دورہ گھٹنا اس طرح کا نرکشن کیا گیا تو وہاں سے دو چیزیں جان دینے یک تھیں ایک تو دکان کا جو مال تھا پورا کا پورا بیوستیت تھا کہ وہ انہیں ڈرار سے پیسہ گیا گیا تھا جن ڈرار میں پیسہ رکھا تھا ساتھی ساتھ جو ہماری سیل ریڈیویٹ کی ٹیم تھی اس کے دورہ یہ بتایا گیا کہ دکان میں گھوچنے کے کوئی چنے عبیق پڑوں کے پرابتہ نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ لکلنے کے پرابت ہوئے ہیں تو اس سے ہم لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس بات کی سمباؤنا آدھی تھا کہ راتری میں ہی کوئی ان کا کرمچاری دکان میں رہ گیا ہو اور اس کے بعد اس کے دورہ بلانڈ دریگے سے سامان گائب کر کے اپنے جو ساتھی باہر کھڑے رہے ہو ان کو یہ سامان مہیا کرا کے وہاں سے نکل گیا ہو ساتھی ساتھ اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ دکان کے جو ڈی وی آر تھے اس کا ڈی وی آر پر پھڑ کے لے گئے تھے لیکن پولیس نے پڑی محنت کر کے آس پاس کے جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے اس کے آدھار پر ہم لوگوں نے ایک ایسے سکس کو سی سی ٹی وی فٹے سے نکالا جو عابیوپت جو ان کی دکان پر کام کرتا ہامان یادو اس سے ملتا جونتا تھا پہلے اس کے دورہ منع کیا گیا لیکن جب سکتی سے پروستانس کی گئی تو اس نے گھٹنا میں اپنے دو انہ ساتھی جو چینہ یادو اور چھوٹو یادو ہیں جو ہانا چھتر بسائی ناکہ کے کھولی بجار چھینے میں رہتے ہیں ان کو بھی اس اپراد میں لفت ہونا بتایا ان کے دورہ جو گھٹنا میں چودہ لاکھ کا مال چوری کیا گیا تھا ان سے پورا مال تیرہ لاکھ پچاسی ہیار کا مال گرامت کیا گیا ہے ساتھی ساتھ گھٹنا میں دونوں موبائل چوری کیا ڈی بی آر اور جو پینچکس سے جو ڈراؤر بگرہ کھولی گی وہ سارا مال پولیس نے پرامت کیا پولیس نے چودہ لاکھ روپے چوری کا ایک خلاصہ کیا آپ کو بتا دیں فرم میں کام کرنے والوں نے ہی چودہ لاکھ روپے کی اس چوری کو انجام دیا تھا جس میں سرویلانس ٹیم کی مدد سے پولیس نے اس چوری کی واردات کا خلاصہ کیا ہے چوری کی رقم و ڈی بی آر بھی پولیس نے برامت کر لی ہے آپ کو بتا دیں کہ فرم میں کام کرنے والے وقتی نے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا تھا فلال پولیس نے ماسٹر مائنڈ سمیت تینوں ابھیقتوں کو گرفتار کر لیا ہے